ایک حالیہ زمانے کا واقعہ ہے اور ایک اچھی کتاب بھی ہے تحریک فاطمی کے نام سے اردو زبان میں کتاب موجود ہے تحریک فاطمی اس کتاب کا شاید ظاہران آخری واقعہ یہ واقعہ ہے کہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر واشنٹن میں ایک امام بارگاہ سے ایک ایرانی عالم واپس اپنے گھر کے در لوٹ رہے تھے ریڈ سگنل پر جب ان کی گاڑی روکی تو ایک خاتون امریکہ کے خاتون ان کی گاڑی کے قریب آئی اور نوک کیا اور نوک کرنے کے بعد سوال کیا کہ آر یو ایرانی ہیں آپ ایرانی ہیں کیا انہوں نے کہا کہ جی میں ایرانی ہوں اچھا ایرانی کا مطلب پوری دنیا کے در یہ ہوتا ہے کہ انشیعہ بھی ہے ایرانی ہے انشیعہ ہے تو کہا کہ جی میں ایرانی ہوں تو کہا کہ میرا بچہ بہت بیمار ہو گیا ہے بہت مریض ہیں اور اتنا مریض ہے کہ ڈاکٹر نے انہیں کہہ دیا ہے کہ اسے بلڈ کینسر ہے یہ بچ نہیں سکتا ہے ہم نے ڈاکٹروں کو دکھایا ہے لیکن ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے آپ کوئی کام کیجئے کیونکہ آپ جن ہستیوں کو مانتے ہیں وہ بڑی بابرکت ہستی ہے آپ ان ہستیوں کے وسیلے سے ان ہستیوں کا نام لیجئے تاکہ میرے بچے کو شاید ممکن ہے کہ پروردگاہ شفاہ دے دے انہوں نے کہا کہ میں ڈائریکٹ تو ایسے نہیں کہہ سکتا کہ بی بی کا نام لیں یا مولا حسین کا نام لیں اس طریقے سے شفاہ مل جائے گی اور کوئی شیورٹی دوں یا کوئی گیرنٹی دوں لیکن انہوں نے کہا کہ امام بارگاہ کے اندر مجالس چل نہیں ہے ایام فاطمی آئی ہے کہا کہ مجالس چل نہیں ہے شب جمعہ ہمارے یہاں پر تفصیل کے ساتھ مجلس منقلت ہوتی ہے حدیثیں کسابی ہوتی ہے مجلس بھی ہوتی ہے مہتمداری ہوتی ہے لہٰذا آپ ماف کی جگہ لہٰذا آپ شب جمعہ آئیے گا یہ اگلی ہی رات وہاں پر پہنچ گئی اپنے بچے کو لے کر جو جانتے تھے ایرانی آلیم دین انہوں نے اس اقبال کیا انہوں نے ویلکم کیا بٹھایا اور جب مجلس ختم ہوئی تو انہیں نیاز بیش کی تو نیاز بیش کرنے کے بعد کہا کہ یہ نیاز آپ اپنے اس بچے کو بھی شکھائیے گا اس کو بھی دیجئے گا انہوں نے کہا کہ یہ اس کو بلڈ کینسر ہے اور ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ یہ کچھ کھا نہیں سکتا اس کو میں کچھ دینے سکتی اور یہ کچھ کھاتا ہے بھی نہیں کہا کہ نہیں لیکن پھر بھی آپ کچھ ایک چھوٹا سبی ذرہ آپ نیاز امام حسین کے اسے دے دیجئے انشاءاللہ امید ہے کہ مولا کے صدقے سے شفا نصیب ہوگی اس وقت تو وہ نہیں کھلا پائی لیکن دو دن کے بعد وہ خاتون امام بارکہ پہنچی اور روتے روتے پہنچی اس ایرانی آلی مدین نے جب اسے روتا ہوا دیکھا تو سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ اس بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے آئے قریب اور انہیں تازیت پیش کی خدا انشاءاللہ غریقہ رحمت کرے خدا حوصلہ دے صبر دے انشاءاللہ وہ اچھی جگہ پر ہوں گے تو وہ خاتون کہنے لگی آپ کیا بات کر رہے ہیں میرا بیٹا زندہ ہو گیا میرے بچے میرے بچے کو شفا مل گئی ہے اور ایسے ہی شفا ملی کہ جب میں اپنے بچے کو لے کر گئی ہے لے کر گئی ہوں اور نیاز میں نے آپ سے لیوی تھی تو جب میں اپنے گھر میں پہنچی تو میں نے کچھ کوشش کی کہ ذرہ برابر بھی اس کی دہن میں چلے جائے تو کافی ہے جیسے ہی وہ اس کے دہن میں گیا گویا اس کے بدن کے اندر ایک انرجی آ گئی اور اتنا جلدی اس کے اندر ریکاوری پیدا ہوئی کہ بہت جلدی ٹھیک ہو گیا اور اپنے پہنوں پر کھڑے ہو نہیں خابل ہو گیا یہاں تک کہ میں انہی دنوں کے اندر اسے ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئی اور ڈاکٹر کے پاس لے کر جا کر کہا کہ بھائی آپ نے تو کہا کہ میرے بچے کو بلڈ کینسر ہے یہ تو ٹھیک ہو گیا ہے یہ تو سیتمن ہو گیا ہے لگتا ہے حضرت عیسیٰ نے اسے شفا دے دی لیکن یہ سمجھ گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے نہیں حضرت عیسیٰ بھی جس در پر آ کر گدائی کریں حضرت عیسیٰ بھی جس گھر پر آ کر فقیری کریں اس گھر والی نے اسے شفا دی ہیں اور پھر پورے واقعے کو انہوں نے اس امام بارگاہ میں مائک پر آ کر بیان کیا کہ کیا ہوا تھا میرا بچہ کیسے تھا کہ مراحل سے گزرا اور پھر کیسے اسے شفا ملی مراحل سے گزرا